باہر صحابہ کے ساتھ میرا گہرہ تعلق تھا آنے جانے کا ان میں حضرت پیر منظور محمد صاحب آپ معذور تھے کچھ ٹانگوں کے لحاظ سے باہر تشریف نہیں لے سکتے تھے وہیں اپنے کمرے میں رہتے تھے تو میں قریباً ہفتہ واروان جاتا تھا قریباً ہر ہفتے ہی ان کو بھی ملنے کے لیے جاتا تھا تو ایسے صوفی تھے تارک الدنیا سجیان کی کتابیں میں نے پڑھیں یہ سجید افرالقالو گلانی کی بھی پڑھیں ہیں انہوں نے بھی تارک دنیا بیٹھا بڑا بڑا کچھ لکھا ہے لیکن تارک دنیا مجسم بیٹھا ہوا دیکھتا تھا تو پیر صاحب ہوتے تھے ایسا عجیب انداس تھا ایک کمرہ تھا اسی میں ان کا دفتر ایک طرف بیٹھتا تھا ان کا کلرک یسر القرآن کے وہ مجد ایک طرف ان کا کلرک بیٹھتا تھا ایک چار پائی ان کے اپنے بچی ہوتی تھی اور اس زمانے میں روپیہ ڈیر روپیہ اس چار پائی کی قیمت ہوگی ایک چار پائی کچھ مہمانوں کے لیے ہوتی تھی دو تین کرشیاں کوئے کے دوزر روپیہ والی پڑھی ہوتی تھی تو پندرہ بیس روپیہ کا سارا فرنیچر ہوگا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دس دس ہزار روپیہ سال کا ان کا چندہ ہوتا تھا اور بات یہ تھی کہ وہ بتایاں کرتے تھے قریباً ایک ہزار روپیہ مہواروں کی آمل تھی وہاں بڑی آمل سمجھتی تھی اس وقت بہت بڑی آمل تو اس میں سے ان کا یہ ایک سیٹ خیال تھا کہ میں صرف ایک مزدور کی ایسی سے کھاپ کر رہا ہوں اور میں چالیس روپیہ مہوار سے زیادہ کا حق دار نہیں منانچہ چالیس روپیہ اپنے لیے رکھتے تھے باقی سارے کے سارے پیسے چالیس روپیہ سے زیادہ رکھتے ہی نہیں تھے پہلے تیس رکھتے تھے پھر چالیس کیے اور باقی سارا ادھر جانا تو بالکل اس طرح دنیا سے خال نہیں ہو کر کوئی شخص بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھتا ہوتا تھے کوئی تعلق ان کو دنیا کے ساتھ نہیں تھا اس طرح کی قیفیت والے تھے اس طرح سے مثلا ایک تھے حضرت صوفی عبدالستار خان صاحب حضرت صوفی عبدالستار خان صاحب جو مہمان خانہ تھا ہمارا پہلا اس میں اندر داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ ایک کمرہ ہوتا ہے چھوٹا سا جہاں عبدالستار خان بعد میں عبدالستار خان صاحب رہے ہیں جب تو وہ کنے کے ساتھ ہی کیا ہوں چھوٹا سا کمرہ اس میں ایک چار پائی بیچھی ہوتی تھی اور چار پائی کے علاوہ کوئی ایک میں نے خیال باالشت ایک طرف اور ایک باالشت اسی طرف جگہ بچتی ہوگی اس طرح چار پائی سامنے ایک چٹائی ہوتی تھی جس پر ہم جا کر مہمان بیٹھتے تھے ملنے کے جانے والے اور ایک چڑا ہوتا تھا اس کے اوپر چائے پک رہی ہوتا تھا وہ افغان تھے یہ بزرگ صاحب کے نام سے وہ ہی محصوم ہے وہ ہی محصوم ہے حضرت بزرگ صاحب اوپر چار پائی کے ایک بانس لٹکایا ہوا تھا اس بانس کے اوپر کپڑے لٹک رہا ہوتے تھے لہاف گرمی کو دلوں میں لہاف گرہ اوپر لٹکا دیتے تھے تو نیچے وہ ان کا بستر اوپر وہ سارے کپڑے لٹک رہے ہیں سامنے وہ چٹائی بچھی ہوئی ہے ہم جا کر ملنے مال ہے وہاں بیٹھتے تھے لیکن ایسے بزرگ آدمی تھے کہ ان کو خاص مقام حاصل تھا کھوگلی کے دعا کے لحاظ سے ان کو بھی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ہم دیتے تھے کبھی کوئی نظرانہ ایک روپیہ نظرانہ سمجھے تھا تھا کہ کافی لیکن وہ شخص لیتا تھا تو یوں مالک ہوتا تھا اس کو تعلق ہوئی کسی چیز کے ساتھ یہ غنیمت ہے جو اس نے لیا ہے تو حضر خلیفہ السادنی نے میں اس وقت وہاں موجود تھا دلہوزی میں جب ان کی وفات کی خبر گئی حضور وہاں تشرف گیا ہوئی تھا تو میں نے حضور کے ساتھ چاہرہ ہوا تھا حضور نے خود ہی مجھے فرمایا تھا تو وہاں خبر گئی تو وہاں نے بتایا کہ میں ابھی خلیفہ نہیں ہوا تھا تو تعلیق کے متعلق بڑی لمبی چوڑی سکیم میں نے سوچی اور حضرت بزرگ صاحب کے پاس گیا کہ آپ دعا کریں کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ دیکھیں کہ اللہ تعالی وہ اللہ تعالی کے منشاہ کے مطابق ہے کے لئے اور اللہ تعالی پھر اگر مطابق ہے تو اس میں برکر ڈالے یہ اس دعا کے لئے میں گیا ان کے پاس تو اس کے بعد دو چار دن کے بعد میں گیا تو انہوں نے وہ سارا نقشہ کھانچ دیا جو میرے ذہن میں تھا کہ یہ آپ کی سکیم اور اللہ تعالی اس پر بہت برکر ڈالے گا اس قسم کی اس طرح مثلا میرے ایک دوست ہے میاں تعالی صاحب میاں تعالی صاحب نے ایک دعا کے لئے کہا میری موجودگی میں تو دو تین دن کے بعد ہم گئے پھر دوبارہ انہوں نے این اس کے مطابق بتا دیا میں جانتا تھا ان کی ساری بات کو این اس کے مطابق بتا دیا جو حالات کی اور اللہ تعالی کے فعل سے کسی کی بہتری کے لئے دعا کرتے تو اللہ تعالی اس کو قول فما لکتا بہتری کے لئے تو یہ ان کا حال تھا لیکن رہتے اس طرح تھے کہ درویش سے درویش انسان بھی اس طرح دین کی وزانی اس کے لئے مشکل ہوتی ہے حالانکہ ان کا تعلق بھی کہتے ہیں اچھے خاندان بڑے اچھے انچے خاندان کے ساتھ آخواہ انسان تو وہاں شائع ہوئے تھے اس طرح سے اور بھی مثلا حضرت حفظ راوشنری صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا حضرت محمد عشاق صاحب کی طرح سن 39 میں فوت ہوئے ہیں لیکن ان کو مل کر بھی بڑا لسواتا تھے ہم ان کے ساتھ مزاق بھی کرتے تھے حافظ صاحب نے ایک دفعہ سنایا کہ میں تقریر کے لئے گیا گردازور مجھے میرے جانے سے پہلے کی بات ہے تو جلسے میں رات کا وقت دیر ہوگئی تقریر کرتے ہیں سارس ہوئے میں نے زور شاہد مارا کہ دوستو اٹھو اب تقریر ختم ہوگئی ہے کوئی اس طرح کی طبیعت ہے ان کی ان سے ہم ملتے میں تو خاص طور پر جب ملتا ان کو خوب معنکہ کرتا تو بہت دن اتفات تھا ایک دفعہ وہ سوہ کی نماز پڑھ کر رہا اوپر تھا آخری اشعہ تھا امداروں مبارک کا میں بھی وہیں گزارا میں نے بھی تو حضرت آفظہ بھی اوپر سے اتر رہے تھے تو نیچے اتر کر میں نے پوچھا کہ حضرت لیلت و قدر کون سی تھی کہ لنکے یہ گزشتہ رات تو مجھے بھی یہی احساس ہوا تھا تو اسی لیے میں بات کی تھی اسی طرح سے وہ پڑھاتے خوب تھے لوگوں کو حافظہ بڑا زبردست تیز تھا یعنی قرآن شیف محمد شہ بتاتے تھے کہ مجھے اس طرح سامنے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ اگر کو کہا کہ آیت نمبر نو پڑھو تمہیں نو پڑھ دیتا ہوں کچھ آیت آپ پوچھیں یعنی یا حفظ کرنے والے کی مشکلات کا وہ ہی اندازہ کر سکتے وہ حفظ کرنے والا ہو کہ کس طرح جب تک مسلسل نہ پڑھے وہ آیت ٹھیک پڑھی نہیں جاتی مثل میں بھی جب تک مسلسل نہ پڑھوں وہ آیت نہیں ٹھیک پڑھی جاتی لیکن حضر خلیفہ مسیح ہمارے سامنے ان کو کلیت کے طور پر استعمال فرماتے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے مجل سے عرفان میں مجل سے عرفان لگایا کرتے تھے وہاں مجل مبارک میں گرمیوں میں اوپر سرگیوں میں نیچے تو اس میں حفظہ فلانی آیت کیا ہے حفظہ میں فرم پڑھ دے تو وہ کہا کرتے تھے میں بتا سکتا ہوں کہ سول می آیت فلان ہے اٹھائیس می آیت فلان ہے اس طرح کا اور پڑھتے بہت خوبصوری تھے وہ ایک تھے جو سارا قرآن شریف رمضان و ببارک میں ختم کرتے تھے درس میں درس دیتے تھے اورکسٹری دیتے تھے میں بڑتے ہو شامل ہوا اس میں سارا پارہ پڑھ دیا پہلے نہایت خوبصورت عوال میں بہت ہی خوش الہام تھے پڑھ دیا کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ تھے حضرت مولو عبدالکیم صاحب وہ میں نے نہیں دیکھے ان کی تو وفاد ہو گئی سی چار پانچ میں پانچ میں تو یہ بات ہی بات ہے تو یہ پڑھتے تھے قرآن شریف تو رتف آ جاتا تھا سارا پارہ پہلے پڑھ دینا اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر بیان کرنی مخصر اور پھر دورانے کے بغیر کرنی یہ بھی ایک بڑا مسکل کام ہے ایسی ہی ہوئے ان کی تھی اس میں مہارت حافظہ ان کے بہت زوردست تھا کسی نے پوچھا کہ حضرت حفظ صاحب آپ نے فلان کتاب پڑھی ہوئی ہے یہاں اٹھاؤ تو کتاب اس کو پڑھ کر چند سطریں ایک آت صبح پڑھ کر بتا جائے کہ یہ دیکھو میں پڑھی ہوئی ہے تو ایک دفع پڑھنے کے سبھی ان کو خاصا یاد ہو جاتا تھا تو اللہ صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے پڑھا دیا کریں کسی بار تو سوچ کر کرنے کہ صبح کی نواز سے اتنا آسا پہلے آ جائے کریں تو پڑھ دیا کریں اتنے مصوب تھے انہوں نے بڑے ہمارے علماء کو پڑھایا شام صاحب شام صاحب سب ان کے شاگر تھے بہت امدہ پڑھاتے تھے میں بھی تھوڑا سا پڑھتا رہا لیکن ہمارا بے ذاتہ تھا پڑھنا ان کے بے ذاتہ تھے اسی طرح ان کی بینائی بہت ٹھیک تھی نہیں بینائی بہت تھوڑی تھی بڑا احتیاط سے چلتے تھے وہ بتایا کرتے تھے جب میں پہلی دفاع آیا جہاں وقف کی تو مجھے پانچ روپے ملتے تھے میری شادی ہو گئی دس روپے وزیفہ ہو گیا لیکن حضر نواب صاحب ان کے بڑے دوستے وہ خدمے کرتے لیتے تھے اور بھی دوستے ان کے ہوتے تھے خدمے کرتے تھے حفظ صاحب کے پاس میں بڑا جایا کرتا تھے نمازیں بڑی لمبی بڑھاتے تھے نہیں حضر مولی شیر علی صاحب حضر مولی شیر علی صاحب حضر مولی شیر علی صاحب اپنی نمازوں کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے نماز آپ ان کو پڑھتے دیکھتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص دنیا سے بلکل مختے ہو چکا ہے ایسا گویا یکسوی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے اور بڑی لمبی انہوں نے تو بعض دفعہ ایسا کرنا کہ زہر کی سنتے ادا کرتے کرتے قریب ان اثر کا وقت اثر کا وقت ہو گیا ایسا بھی کرنا اشراع کی نماز بھی بڑا مبارک میں باقعدہ ایک دفعہ میں اور میرے دوست مردار شدگ ہیں وہ آت کل بہاول پر میں ہم نے آپ کی خدمی عرض کیا آخری عشر میں رمدان مبارک میں قادیان میں کہ آپ ہمیں نماز پر حضیح کریں تحجد کی آپ کے پاس حاضر ہو جائے کریں پاہم میں نہیں میں وہاں آ کر ہوں تو مردار شیدہ مصاحب نے نائر نائر بیٹھے کے ایک بنائی تھی تو اس میں مٹھا رہا ہوا تھا وہاں قادیان جائے تو پھر مہاتر شیف لاتے تحجد کے لئے ہمیں پڑھاتے ایک ایک آیت کو بڑی دفعہ دورات پر سولہ فاتحہ کو دوراتے ہی چلے جاتے ہیں یہ خاص بات تھی اور بڑی رکت ہوتی تھی ان کی دعا میں بڑا درد ہوتا تھا اور بڑی لمبی پڑھاتے تھے لیکن جب جماعت کراتے تھے لیکن جماعت کراتے تھے تو بڑی مقصر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل فرماتے تھے نبی کریم فرمائے کر پڑھانے والا نماز اتنی نبی نہ پڑھائے کہ پیچھے اگر عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا بیمار ہوں تو ان کو تلی پہنچیں لیکن حضرت مولی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کسی نے کہا کہ حضرت آپ کتنی دفع پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم اتنا وقت آپ لگاتے ہیں کہ اللہ تین دفع پڑھتا ہوں تو ان تین دفع پڑھ لیا تو ہے پیشھے اور وہ قراط میں بھی الفاظ کو بڑا طریقے کے ساتھ عدا کرتے تھے حضرت مولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی تھا زال میں زے میں زواد میں زوے میں بڑے فرق ہے صاف نظر آنا کہ یہ فرق کیا ہوا ہے تو حضر مولی شیر علی صاحب ان باتوں میں تو نہیں جاتے تھے لیکن ویسے بڑا عدد ہوتا تھا ان کے پڑھانے ایسے حضر مولی شیر علی صاحب کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ انگریزی کے مترجم ہے تو آبا جی وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ایسی حالت تھی وہاں ایک تھا ان کا وزیر خزانہ ہندوستان کا وہ گرداس پر میں آیا دور پر تو حضر مولی شیر علی صاحب ان کے کلاس پہلو تھے تو اس نے مجھے کہا کہ کیا حال ہے ان کا میں نے کہا وہ تو عبادت میں مشروع ہوتے ہیں یتردمہ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اتنا لائق آدمی تھا کہ اگر اگر وہ دنیا کے طرف آتا تو مجھ سے بڑا ہوتا ہے وہ آپ وزیر خزانہ تھا اس وقت میں تو مجھ سے بڑا ہوتا ہے تو یہ حضر مولی شیر علی صاحب تھے اسی طرح سے اور ہمارے بزرگ منصران حضر شہداد عبد المجید صاحب جو ایران کے مولد تھے یہ بھی بڑے بزرگ آدمی تھے لائبریڈی کا کامل کا سپورد دو تھا بہت ہی سادت بھی تھے یہ لو دھیانہ کے رہنے والے تھے تو یہاں ایک ای ڈی ایم ہمارے آئے عبدالسماد خان سردار عبدالسماد خان گرداس پر میں تو وہاں جماعت کے کیس ایک دفعہ نہیں جماعت کا نہیں کسی اور کا کیس جس میں ہمارے آدمیوں میں سے ایک آدمی پیش ہوا بطور کواہ تو اس کے بعد دوسرے وکیل نے کہا کہ یہ اس نے تلان جھوٹ بولا کل گئے دیکھئے بات سنیے یہ ایم دی ہے کواہ اور میں جانتا ہوں شاہداز عبدالمجید کو کہ وہ مجھ سے بڑا ہے خاندانی طور پر اتنا سچا آدمی ہے کہ میں گمان نہیں کر سکتا کہ اس کی جماعت میں اس سے ہوتا ہوا ہے جہوٹ بولے گا اتنا اس کو اثر تھا اور بڑی تعریف کرتا تھا ہمیشہ وہ سردار عبدالسماد خان وہ سرداروں میں سے تھا یہ شاہی خاندار میں سے تھے بہنی صوت و طبیت ہم ان کو چھڑا کرتے تھے جب پڑھتے تھے تو ان کو کبھی کبھی چھڑ دے نہیں میں نے فارسی پر بول دی پھر ان کے ساتھ ان کے مکان تک ہم نے جانا فارسی پر بات کر سنتے سنتے اس طرح کے وہ شاہداز عبدالمجید تھے اسی طرح حضرت عبدالمجید شاہ جہانپوری بڑے بزرگ آدمی تھے یہ ان کے ساتھ بڑے تعلقات رہے یہ میرے پاس کو اداس پوری آئے میں شاہ جہانپور بھی ان کی دعوت پر گیا کتابوں کے ساتھ ان کو بڑا عشق تھا وہاں ان کی بہت بڑی لائبری شاہ جہانپور پہ ایک بڑا ہال کمرا تھا اس ہال کمرا چار پائیاں کچھ پڑھی کچھ علماریاں پڑھی کچھ سفیں بیچ ہوئی تھی سب میں کتابیں 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 چار پائیوں پر بھی کتابیں رکھی ہوئی علماریاں پڑھی کتابیں کتابیں وہ سنایا کرتے تھے بہت ساری باتیں سناتے تھے سناتے تھے کہ آریوں کا یہ اعتراض تھا اس زمانے میں جب ہم شروع شروع میں کہتے تھے میرے والد صاحب عمدی ہوئے تو یہ اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن قواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زوال تھے اور ہدایت دی خوزار تو گمرہ تھی تو گمرہ ہی کا اعدام اون کی طرف سے جاتا تھا تو کہتے ہیں ہم جواب دیتے تھے لیکن صحیح جواب نہیں بن پڑتا تھا تو حضور کی یہ تیرانمے کے شروع کی بات ہے حضور کی کتاب اینہ اکمالات اسلام پر شاہ ہوئی اور وہ ہمیں بذریہ ڈاک آئی تو اس کو میں نے کھولا تو اب یہ تازہ تازہ بھول جسرے آتی ہے کاغذ کے کاغذوں میں لئی کتاب دوشبو وہ اگر آئی تھی تو میں نے اس کو کھولا تو این یہی آیت آگے لکر آئی بوازر اکمال لنفادہ اس کی تشریف جہاں کیا حضور نے یہ آیت وہ لکھی کہتے ہیں پھر تو ہم جھوم پڑھے لیں وہ بڑا املا بیان کیا کرتے تھے تو اس طرح سے میں نے کچھ حضور کے کلمات مبارکہ جمع کی ہوئے ہیں وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتے تھے بہت خوش ہوتے تھے حضور بلکل عاشق تھے وہ بھی حضور حضور مسیح مہود علیہ السلام کے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تصنیفات پر ہی عبور تھا یا دوسرے دوسرے بھی بڑے تھے عالم اسلام کی قدام میں نے بتایا کہ ان کی بڑی لائبری تھی بہت بڑی لائبری تھی بلکہ ایک لتیبہ بھی ہوا میں وہاں گیا تو ان کے دوست تھے وہ بھی امدی تھے پتھان تھے تو انہوں نے بھی دعوت کیا دعوت کی تو حافظ صاحب مجھے وہاں لے کر گئے اور کچھ بلائے گئے تھے تو اتنے پان وہ رکھ کر اپنے سامنے کات رہے تھے تو میں نے حضاب صاحب کو آشتہ سے پوچھا کہ یہ پانوں کا کاروبار کرتے ہیں تو حضرت حافظ صاحب کہ مردہ جی صاحب مجھے مردہ جی صاحب کہا کرتا تھا مردہ جی صاحب یہ تو ان کی ایک رات کی خوراک ہے یہ ان کو چھیلیں گے ان سے ٹھیک کریں گے پھر کوٹ لیں گے پھر کوٹ لیں گے اس طرح ان کے ساتھ حضرت حافظ صاحب بڑے دلچسپ آدمی تھے بڑے حوالے دیتے سے دوسروں کو کتاب ہو گئے بڑے بڑا عبور تھا دوسری کتابوں پر دوسری جنس سے پھر بھی اور احمدید کی تاہید میں ایک بڑا باقیدہ قلعہ تھا وہ حضور نے تشریف فرمائی ہے وہ بھی آجے تاکہ اس کی تشریف ہو جائے تاکہ اس کی تشریف فرمائی ہے اس کی تشریف فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے عشق میں گھومت ہے یہ تشریف فرمای ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عشق میں غرقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چیز مجھے سے فرما دی جس کے ساتھ یہ محبت تھی یعنی خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گئے پورا اسی طرح سے حضرت سید عبدالستار صاحب موجودہ صاحب کے نانا جانتے تھے وہ بڑے بزرگ آدمی تھے ان کی یہ خاص بات تھی وہ بڑے سادہ طریعت تھے تو ان کی یہ دو باتیں خاص طور پر ایک تو یہ جہاں وہ کام کرتے تھے ظلہ عمر صاحب میں بڑا سر ہیں وہ تو وہاں ہمیں یہ پتہ لگنا ہے کہ ان کی طبیعت یہ ہے کہ جب علاج کرتے ہیں تو کوئی عورت آئیے غریب سی آ کر ایک پیسہ دیا علاج کرتے ہیں بڑا ہے بڑا اللہ برکت دے گا بس اس طرح وہ لیتے تھے یعنی کسی پڑا بھی دباؤ پیسہ لینے کے لیے نہیں بلکہ جو دیتا ہے کوئی شکر گزاری کی سزاعت اس کو کوئل کرتے ہیں ایک ان کی یہ خاص بات تھی پھر طبیعت کی سادگی یہ تھی کہ ان کو دیکھتے وہاں قادیان میں ان کے گھر ساتھ ہی تاقریبا حافظ ابراہیم صاحب کا گھر تو مسجد مبارک سے ایک میل کا فاصلہ ہوگا کم سے کم غالباً تو وہ روز بس نماز کے لیے انہوں نے حافظ صاحب کو پڑھنا ہوئے اور ساتھ لہ رہے ہیں مسجد مبارک کے نماز لدا کرنے کے لیے ان کے حافظ صاحب کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی کہ ان کو رجانے کے لیے ایک آرمی مل گیا ہوئے تو یہ حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب تھے اسی طرح سے ہمارے حضرت محمد شاق صاحب ان کے انتعلق تو خیر بہت کچھ دوستوں کو پہلے علم ہے حدیث کا جب وہ درس دیتے تھے جو معلوم ہوتا تھا محمد شاہ صاحب کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے قصے تھے بہت عجیب انداز میں دیتے تھے حافظہ بھی بڑا اچھا تھا اور درس بھی بہت عمدتے تھے حدیث کا محمد شاہ صاحب بڑی رکت تاری ہوتی تھی ان کے آپ بھی آنسوں نکلتے تھے سننے والوں کو بھی نکلتے تھے اور اتنے موتاد آدمی میں تھے کہ بھامری کہتے ہیں تو کیس ہمارے خلاف چلایا گیا تھا بھامری روایٹ کے اس کو کہتے تھے تو اس میں حضرت میر صاحب بھی بطول گواہ گئے بطول گواہ گئے تو میرے پاس جہرے ہوئے تھے میرے مکان پر تو گواہی دے کر آئے تو رول رہے تھے میں نے کہا حضرت کیا بات ہوئی کہل کہ میرزا صاحب میرے موں سے کوئی غلط کلمہ تو نہیں نکل گیا یعنی اتنی اتیات اس بات کی کہ گواہی میں کوئی ایک لفظ بھی غلط کی عمیزش نہ رکھتا ہوں تو اس پر بڑے آپ دیدہ ہو کر یہ بات کر رہے تھے میں آپ کے اس طرح آپ کو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ کس طرح میں اس طرح میں اس طرح میں تو اس طرح سے آپ کی مہمان نوازی بہت امدہ ہوتی تھی اور جلسے سالانے کے جو کھانے کا انزام ہوتا تھا اس کے ہمیشہ انچارج ہو ہوتے تھے اتنی محلت کرتے تھے کہ کئی راتیں جاگتے رہتے تھے اور انفرادی مہمان نوازی بڑی انہوں نے شفخت کا اظہار کرنا بڑے اندہ اس بات کے بھی بڑے پابان تھے کہ بچوں کو مسجد میں جانے کے لیے باقعدہ بھی جوانا تو یہ بعض باتیں ان کی خاص طور پر تھی جب یہ نیم مہمان خانہ بنا تو اپنے ساتھ والا حصہ میرے لیے رکھ لیا تو اور زیادہ قریب ہو کر دیکھنے کا موقع ملتہ رہا اسی طرح سے حضر نباب حمد علی خان صاحب وہ بھی بڑی خوبیوں کے مالک تھے لیکن اب میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ بڑے تعلقات رہے مالیئر کو اڑھ لے انہوں نے مقرل کیا ہوا تھا کہ وہاں کے نباب کے ساتھ انہوں نے مقدمات رہتے تھے کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ آ کر مجھے مشوری بے دیا کرو اور ان مقدمات کی پیربی کا انضام میں کر دیا کرو انہوں نے جاتا تھا پر ان سے باتیں بڑی لمبی چوڑی ہوتی تھی بڑے مفقروں کی طرح وہ بات کرتے تھے ہمیشہ بڑی گہرائی میں جا کر اور میں مانا ہوا ایسے کہ صبح کہ انہی کے میں مان ٹھارتے تھے صبح آتے ہوئے پس آگیا آگے نباب ساوار رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اس میں ناشتہ اٹھایا ہوا ہے ایک دو آدمیوں نے اور وہ ساتھ لائے ہیں یہ ان کا انداز ہوتا تھا حقوق کی افاظت کا بڑا احساس ہوتا تھا اور قانونی مشوری خوب لیتے تھے یہ بہت ہی طبیعت میں ان کے تھی نیکی بہت ہی حضر مرزہ بشیرامل صاحب کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنے کا موقع ملا حضر مرزہ بشیرامل صاحب کے ساتھ بڑا موقع ملتا رہا حضر چوری فاتح مصاحب شہال کے ساتھ بڑا موقع ملتا رہا حضر مرزہ بشیرامل صاحب تو عجیب انسان تھے ایک دفعہ میں گرداس پر میں اپنے گھر صبح کے وقت نکلا باہر تو حضر مرزہ صاحب برامدے میں میرے ٹیل رہے تھے میں نے کہا حضرت آپ کس وقت تشریف لائے کہنے کہ مجھے تھوڑی دیری ہوئی ہے میں نے کہا تو آپ نے بولایا کیوں نہیں میں نے سمجھا کہ آپ ہی نکلائیں گے تکلیف نہ ہو بولا رسے تو معلوم ہوا کہ ایک کام کے لیے آئیں جس میں تین چار روز لگیں گے میں نے کہا پھر آپ میرے پاس ہی قیام فرمائیں کہنے کہ ڈاک مغلا بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں آپ جہیں ٹھائے چنانچہ تین دن میں اپنے پاس رہا اس میں جمعہ بھی آتا تھا تو میں نے بہت زور لگا کہ آپ جمعہ پڑھائیں فرمائل کہ میں اس قابل نہیں ایسے اندال میں کہا کہ میں احران ہوں کہ میں اس قابل نہیں اسی طرح سے نمازیں بھی نہیں پڑھاتے تھے تو آپ بتائیے حضرت مین صاحب نماز پیچھے پڑھنے والے ہوں میں نماز پڑھنے والے ہوں تو میرا حال کیا ہوتا ہوگا تو یہ اتنی ان میں آج ہی تھی لیکن ایسے منتظم تھے اور روپائے کے معاملے میں ایسے موتات تھے زمینوں کے انچارج وہ ہی عام طور پر ہوتے تھے مقدمات کے انچارج بھی وہ ہی ہوتے تھے اور میرے ساتھ اس لحان سے وادثہ پڑھتا رہتا تھا تو بڑی احتیاط ایک دفعہ مثلا کسی نے لکھوا دیا شوفے کے کیس میں کہ اتنی رقم ادا کر گئی وہ اس رقم سے زیادہ تھی جو جو جڑے سر ادا ہوئی تھے وہ بڑی نراض ہوئے اس نے کہا کہ بڑا خرچ ہو جاتا ہے ہمارا اور پھر اتنے پیسے بھی نہیں بچتے جتنے ہم نے دیئے ہوئے ہوتے کہتے بڑا خرچ ہو اتنے لکھائیں آپ درنا بھی لیا اس نے بڑے موتاد تھے اس بارے میں تو بہت تقوی شہار موتاد اور بڑی شفقت کرنے والے بڑا لحاظ کرنے والے کادیان جب یہ پارٹیشن ہوئی تو اس وقت کادیان میں پہلے سارے منزل میں وہی رہے تو اس کے بعد وہ تشیر لے تو اس کے بعد پھر خوب اچھی طرح ان کی رہنمائی بھی بہت امدہ طرح سے ہوتی تھی لکھنے میں تو ماشاءاللہ تھے ہی وہ پھر ایک وقت آیا کہ تقاریش بھی انہوں نے شروع کر دی پہلی دفعہ جب تقریب ان کے سپرد کی گئی تو مجھے بھی جات فرمایا راید منگیا کہنگے کہ تقریب میں کیا میں ساری کی ساری لکھ کر دوں یا اس طرح کیا جائے کہ لکھ دوں اور پھر خلاصہ بیان کر دوں تو مجھے اس طرح مشوہ کرتے رہے تو تقریب بھی بڑی ٹھوس بنیاد پر کرتے تھے الفاظ ایسے رنگ میں ادا فرماتے تھے کہ وہ دل پر اثر کرنے مالے ہو تو اس طرح حضر چودی فتمانس سیال بڑی خوبیوں کے مالک تھے وہ بھی ان کی عام درفت احمد ساتھ جا رہا تھی ان کو طبیعہ کے لئے بہت جانا پڑتا تھا تو گرداس میں بہت آتے رہتے تھے طبیعہ میں بے نیازی بڑی تھی بے پروائی بھی تو ویشے بڑے سوچ و شکر والے آدمی تھے تاریخ کے واقعات میں سے خوب انہوں نے نتائج نکالنے اور آئندہ کے لئے تجویزیں کرنی لیکن موجودہ باتوں کو پورا بھول جا رہا ایسا بھول جا رہا ہے کہ لطف آتا ہے بعض دفاتوں ایک دفتر میں اپنے بیٹھے گئے تو ایک نو دعوان آیا ملنے کے لئے تو ملا تو کہل کے کہاں سے آئے ہیں آپ کہل کے فلان نے کہا کہل کے وہاں تو میرا بیٹا بھی ہے اس طرح کی یہ دیت بج گئی لیکن بڑے اچھے انداز میں سوچنے والے نتاج نکالنے والے ناظرالہ بھی رہے میٹنگز کی صدارت کرتے تھے تو میں بھی چونکہ ممبر تھا تو رکھا جاتا تھا اتوار کو پھر وہ صحیح بات کو قبول بھی خوب کر لیتے تھے اور ان کے خلاف ایک دفعہ ایک کیس بھی ہو گیا اور وہ حملہ ان کے اوپر ہوا تھا انہوں نے اس میں بچاؤ اختیار کیا تو مارا گیا گیا محمد امین خان تو میں نے وہاں سرکاری وکیل کو کہا کہ یہ وہ میرا دوست تھا خان بدر شیخ محمد کہ یہ تو اس طرح تو بڑا زیادتی ہے کہ ایسے شخص کو اندر کیا جائے جو بلکل ہی خاند سرپ ڈیفنس میں جس نے کام کیا ہے تو یہ ایک کیس تھا پھر وہ چلا ہی نہیں جو ان کے خلاف کے ارار ہمیں اس شور بچاتے لائے کہ دیکھو جن کے خلاف کیس ہی نہیں چلا مائزم کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اس سے بچا لیا انہا کیس چلتا ہے سرپ ڈیفنس کا ہمیشہ وہ کیس چلا ہی نہیں تھا وہ اندر دیا ہی نہیں سرکاری وکیل نے خوب ہماری تاہیت کی وہ کیس نہیں پہتے یعنی کیس عدالت میں نہیں کیا تو یہ اس طرح مہمان آواز بھی بڑے تھے ایک دفعہ مجھے کہیں کہ ہم آپ کے اتنی دفعہ جاتے ہیں وہاں آپ کی مہمان آواز ہی ہوتی ہے آپ ہمارا پاس نہیں ٹھرتے میرا سامان اٹھوا کر مہمان خاند سے آپ نے گھر لے گئے کوٹھی تو کوٹھی تھی ان کی باب الانوار میں باب الانوار سے آگئی تھی داروانوار بھی تھے تو مہینہ دو مینے میں وہاں رات ناک میں نم کر دیا اتنی خاترداری کر دیا میں نے پھر دو مینے کے بعد کہا آپ مجھے اجاز دیں میں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہاں دوستوں کو یہاں نہ پڑتا ہے کام کے لئے خانوں کا ایک مشکل وہاں کے لئے ڈال دی اور ویسے بھی میں اتنی مہمان نمازی برداشت نہیں کرتا تو اس لئے اس طرح میں باپس کیا اس طرح نواب عبداللہ خان صاحب وہ بھی بہت خود بھی اکرمالی اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ اندیت نے لوگوں میں اجلس پیدا کر دیا بڑے بڑے لوگوں میں وہ بھی اسی طرح ہے ایک دیتا سامان میں نے لے گا ہے وہ ہز موسرے ماؤت کی کوٹھی میں چاہلے گئے تھے میں نے سامان لے گئے کہ آپ یہاں میرے پاس چاہرہ کریں مجبور میں چاند میرے بہار رہا تو ایک دن سردی کے موسم میں رات کو آیا ہز میں معمول تو کہ آپ نے تھنڈی جنابیں پہنی ہوئی ہیں ان کے لئے یہ بڑی بار تھی جنابیں تھنڈی پہنی ہندے کہا ہمارا تو اسی وقت ہندے سے گرم جراپیں لے آئے نہیں لیکن کہ میں میں آپ پہنی ہوں میں آپ پہنی ہوں میں آپ پہنی ہوں زبردست ہی پہنی ہوں اس طرح کے یہ لوگ ہوتے تھے تو عجیب ایجیس پیدا کی ہے اصل میں تقوی کے سوٹی جو ہے وہ ایجیس ہے جہاں ساری برائیوں کے ساتھ یہ ایجیس موجود ہے وہاں درخ کر کے بڑا تقوی ہے حضرت مفتی محمد صادق صاحب حضرت محمد صادق صاحب کے ساتھ بھی میرا بڑا تعلق تھا میں خوابوں میں دیکھتا تھا جب بھی تو جو سچی خوابیں ہوتی تھیں یا حضرت محمد صاحب وہاں ہوتے تھے مجھے نظر آتے یا حضرت مفتی صاحب تو حضرت مفتی صاحب بڑی دعائیں کرنے والے بزرگ تھے ایک دف ہم میرے پاس ہی تشیف لائے ہوئے تھے تو حضرت محمد صاحب کی یہ بات سنائی جو جے میرے پاس ستھارے ہوئے تھے مہاں گود آسپر میں مجھے یہ بات سنائی کہ میں ایک دفع آیا تو حضرت محمد صاحب روانہ ہونے کے لیے اجاز چاہی تو حضرت محمد صاحب کہ آپ کھانا کچھ لے کر جائیں تو کھانا آیا تو اس میں کپڑے میں لپٹا ہوا نہیں تھا تو حضرت نے فوراں اپنا دستہار مبارک شن کر کے اتنا پھاڑ لیا پھاڑ کر اس میں اس بیعت کرنے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے پھر بیعت کر روتے رہے نروازہ بان کر دیا اور دوسری پڑت رہے تو اس طرح ان مدرگوں کا حال تھا